اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق نیکی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے نیکی کا جامع تصور نبی نے فرمایا کہ حسن اخلاق حسن اخلاق پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے دلیل کے طور پر آپ کے اخلاق کو پیش کیا گیا ہے انکی لعلا خلق عظیم آپ اخلاق کے اونچے میار پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالی نے فرمایا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ اے نبی آپ دات و تبلیغ کا کام چھپ کے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ کو ہو علی العیلان کو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے مکہ والوں کو جمع کیا اور آپ نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا دعوت توحید سے پہلے اخلاق کو پیش کیا ہے آپ نے فرمایا لوگو بتاؤ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا میرے اخلاق میں کوئی داگ اور دھبا پایا میری زندگی کے چالیس سال کے چالیس پن نے تمہارے سامنے آیا ہے بتاؤ کوئی دھوکہ کوئی جھوٹ کوئی دھگا تم نے اخلاق میں کوئی خرابی پائی سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دعوت و تبلیغ سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت سے پہلے اپنے اخلاق کو سب سے پہلے پیش کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو میں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں لہٰذا میری نگاہ مطلب دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور تمہاری نگاہ صرف دنیا پر ہے تم اللہ سے ڈرو اچھے اخلاق کے حمل بن جاؤ توحید پرست بن جاؤ شرک و بدات و خرافات چھوڑو نبی نے روز اول سے ہی مکہ میں عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم دی ہے غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تیرہ سال تک نبی نے صرف عقید توحید کی دعوت دی نہیں عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ نے اخلاق کی بھی تعلیم دی ہے اخلاق کی بھی تعلیم دی ہے نبی نے اخلاق کو نیکی کا جامع تصور قرار دیا ہے اور جامع لفظ بتایا کہ نیکی تو حسن الخلق ہے اچھے اخلاق ہیں اور ایک روایت آتی ہے واب سب ان معباد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اور یہ روایت حسندر جی کی ہے امام محمد الحنبل نے مسند میں یہ روایت کی ہے نبی سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا جیتا تسألو ان البر نیکی کے بارے میں پوچھتے ہوئے آئے ہو یہ معلوم کرو کہ نیکی کیا ہے نیکی یاد رکھو جس میں تمہارا دل مطمئن ہو جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جس پر تمہارا دل مطمئن ہو انسان کے نفس میں تین طرح کے نفوس ہے قرآن نے تینوں کو بیان کیا ایک نفس امارہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے لفظ نفس لبوامہ برائی کرنے سے پہلے ملامت کرتا ہے نفس مطمئنہ نیکی کرنے کے بعد اس دل میں اتمنان ہوتا ہے نبی نے ہی تصور دیا کہ دیکھو نیکی کرنے کے بعد تمہارے دل میں اتمنان ہو جس کام کے کرنے کے بعد دل میں سکون ہو سرور ہو سمجھ لو کہ وہ نیکی ہے وہ نیکی ہے اس کو تم کیا کرو تو نیکی اچھے اخلاق کے جامع تصور کا نام ہے اچھے اخلاق اس کو کہا جاتا ہے اچھے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے شکل اسلام ابن تیمیہ نے کہا اور اصول سلاسہ کی شرعہ میں محمد عبدالوہاب نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ جو چار قوائد ہیں اس میں سے سبر اور کہا کہ دیکھو سبر اصل میں اچھے اخلاق کا ہی نام ہے جو بے سبرہ ہے وہ اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے سبر والا ہی اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے سبر بنیادی طور پر اچھے اخلاق میں سبر تحمل برداش نیکیوں میں سبر کرو گناہوں کو چھوڑتے ہوئے سبر کرو لوگوں کی تکلیفوں میں سبر کرو اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے سبر کرو لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو تکلیفوں کو برداش کرو کسی کو تکلیف نہ دیا کرو ہر ایک کو بھلائی بانٹا کرو یہی تمہارے لئے خیر ہے اور یہی حسن اخلاق کا سب سے بڑا میار ہے برداش کرنا برداش کر کے چلنا اچھے اخلاق ہی اصل نیکی کا میار ہے اسی لئے نبی نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو اچھا تصور رکھو یہی گویا کہ سب سے بہترین نیکی ہے نیکی کا جامع تصور ہی ہے اچھے اخلاق دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق کے زیور سے پائرستہ اور پائرستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین